بوتا سنگھ دی سن کے گل پہی او سے بلے دیکھے ساو کو گبری گبرو خان بہدر جکریہ خانے چڑھائی فوج دار نے پہیان کے نور دینوں پالیا کہہ رہا تو رو باز جتی کہنے لگاو بوتا سنگھ آپ نے اپنے میرے حوالے کر دے بوتا سنگھ نے آکھے ہوئے فوج دار کہ اپنے آپوں تیرے حوالے کرنا ہوندہ تو پھر اینا ہی لانا کر دے پھر ذکریہ خانوں چٹھنیاں نہ لکھ دے اسی تینوں دسنہ یہ کہ سنگھ جیوں دے نے لاہوردی سرکار نو دسنہ کہ خالصہ زندہ ہے اور جے تیرے وچ زرہ جنی مینک ہے اسی دو جنیاں نا تو ساڑے مقابلے چاہوں جنیاں نو کٹ انہیں اکھیاں ٹھیک ہے کہنے لگا بھی چنگے تگرے چار مغل انہ دے مقابلے چھ نکلو سنگھاں نے پھر پٹھاں جوڑ لیاں پہ ہاتھ بچ سوٹے پھڑ لے کہنے دن پھر ایسا پلتھا کھے گیا بس منٹاں بیچے دوانے چوانوں تھاں رکھ لیا وہ کہنے دے ہن چار ہور کٹ چار نو نو جو انہ ہور کٹ ہے انہوں بھی تھاں رکھ لے کہنے دے ہن چود ہی بجائے چھے کٹ پھر اتحاس کر لگ دے انہوں نے چھے گبرو چھگے سور میں آنے انہا جان توڑ کے لڑے کے انہوں چھے بھی مار دیتے باقی دے سپائی کہنے لگے فوجدار جی انہوں ساریاں نو مروا گئے چھڑو گے یہ نہیں قابو انہیں انہیں کوئی طریقہ انہوں کے حملہ کر دیو بھائی جدو سنی جلال دی نے گھل گسے بچا گیا انہیں اکدم ساری فوج نو دے دیتا حلے دا حکم ایک پاسے کلگی تردے دو لڑ لے تے دجھے پاسے ایک کچھے پلے مگل سپائی ایک میدان جنگ سور میں آنے لوہے تلوہا کھڑک دائے سار نو سو دے دا سین لگے آمالا میں کچھے پرکے موسیقی مغلادی بھوجنے وہاں سے قدر درمی لالا وہاں سنگ نے جکارات چندیا مغلادی بھوجنے 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 مہادرہ بیٹھارے مہادرہ بیٹھارے مہادرہ بیٹھارے مہادرہ بیٹھارے موسیقی موسیقی